اور دو ہی حکومت ہے تھی پیپلس بارٹی اور نون خاص کر اور انہوں نے جس طرح اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جس طرح ان کی پالیش ہے تھی جس طرح انہوں نے اکانومی کو تباہ برباد کیا ہے اور جتنا اس ملک کو اور ان پاکستانیوں کو جس طرح انہوں نے مکروز بنایا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں سب سب نے اس پر بات کر لی میں کہتا ہوں اگر چیف منسٹر میں کس طرح اپنے پرائیم منسٹر صاحب کی ویجن کے مطابق اس میں گئے کہ ہم کس طرح مقابلہ کریں گے نمبر ایک ہیلتھ کارڈ جو آپ کے جیب میں جو بھی بندہ خیبر پختنخواہ کا شیری ہے اور اس کے جیب میں شناختی کارڈ موجود ہے وہ دس لاکھ روپے اس کے علاج پر پاکستان کے کسی بھی ہاسپیٹل سے وہ اپنا علاج مفت کروا سکتا ہے اس کے بعد کسان کارڈ جو ہمارے خیبر پختنخواہ میں چوٹے کاسٹکار ہیں بڑے یا بڑے بڑے جو کاسٹکار ہیں وہ نہیں ہے زمیدار اتنے بڑی نہیں ہے چوٹے چوٹے کاسٹکار ہیں انشاءاللہ ان کو ہم سبسٹائز ریٹ پہ سیڈز انسکسیسائیڈز اور جتنے بھی یوریا ہے یہ ہم ان کو بالکل کم قیمت پر دیں گے اور آل ایڈی پرائیم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاق کیا ہے اور آپ اپنے کاسٹکار بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں جو فارم سرویس سنٹر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے ان کو کسان کارڈ مل چکا ہے یا انشاءاللہ مل جائے گا نمبر تین ایڈیوکیشن کارڈ مفت تعلیم یہ ہر حکومت کا نعرہ ہوتا ہے بلکہ یہ آئین ہے آئین پاکستان میں ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو بالکل مفت تعلیم دلوائیں گے اس میں سے ایڈیوکیشن کارڈ جو ہمارے غریب بچے ہیں جو نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں لیکن وہ ملک کے اچھے انسٹیوشن میں سبق نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے رہے ہوتے ہیں تو ایڈیوکیشن کارڈ کے ذریعے میرٹ پہ جو بھی بچہ آئے گا آپ پاکستان کے کسی بھی تعلیم درستگاہ میں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں خیبر پختنخواہ کی حکومت ایڈیوکیشن کارڈ کے ذریعے ان کو بالکل مفت تعلیم فرام کرے گی انشاءاللہ آخر میں جو چوتھی چیز ہے جو میرے بجٹ کا حصہ تھا فوڈ کارڈ میں نے دس عرب روپے رکھے تھے اس بجٹ میں فوڈ کارڈ کے لیے انصاف فوڈ کارڈ کے لیے جو پرائیم منسٹر صاحب کا ویجن ہے میں جب بھی جب میں چیپ منسٹر بنا اور میں جب بھی پرائیم منسٹر صاحب سے ملا تنہوں نے مجھے کہا تھا محمود خان جب بھی آپ اٹھے صبح آپ نے صرف غریب کیلئے سوچنا ہے جس پرائیم منسٹر جس بندے کی دل میں غریب کیلئے وہ سوچ ہو تو کس طرح مہنگائی لاسکتا ہے لیکن مجبوری ہے آپ دنیا کو دیکھ لیں اٹھا لیں کوئی نائنٹین کے وجہ سے جو حالات پوری دنیا کی بڑے بڑے ملکوں کی میشیت بنے وہ آپ سب کے سامنے آپ امریکہ کو اٹھا لیں آپ انگلینڈ کو اٹھا لیں آپ جتنے بھی بڑے میشیت کے ملکیں ان کو دیکھ لیں لیکن الحمدللہ جس طرح پرائیم منسٹر صاحب کے لیڈرشپ میں ان سی سی ان سی او سی کا کردار تھا اور پھر پرائیم منسٹر گورنمنٹ کا کردار تھا جس طریقے سے ہم نے نکلے اللہ نے جو فضل کیا اس پاکستان پہ تو میرے خیال میں اس کی تاریخ نہیں ملتی جس طرح ہم کوئی نائنٹین سے نکلے اور جو فیصلے اور سٹیپس پرائیم منسٹر صاحب نے لیے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو جو بندہ غریب کیلئے سوچتا ہے تو وہ کس طرح مہنگائی کا سوچ سکتا ہے یہ انشاءاللہ پرائیم منسٹر صاحب نے جو آپ کے لیے ایک سو پین تیس ارب کا پیکہ اناؤنس کیا ہے جو تیس پرسن سبسٹری تھے کہ میں ایز ایچی پرسٹر آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو کام ہم نے آپ کے لیے کیے ہیں دیکھیں انشاءاللہ کوئی سڑک بھاگی نہیں رہے گا یہ سب سڑکیں بنیں گے انشاءاللہ آپ کے ہاسپیٹل آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ مسجد کی سولورزیشن پہ کام جاری ہے سکولو پہ جاری ہے اس کے علاوہ منی مایکرو ہائیڈل جو یہاں پر پوٹنشل ایمان سیرہ میں اس پہ کام جاری ہے آپ کی تین چار اور بڑے پروجیکٹ ہائیڈو کے یہاں پر انشاءاللہ ہم یہاں پر اس کے اناغوریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ یہ آپ کے سارے کام ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں لیکن ایک ٹارگٹ ہے اس وقت مہنگائی اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کریں گے ان چار چیزوں کے علاوہ میں نے آپ سے وعدہ ہے یہ پہلی صبحی حکومت ہے کہ اس دفعہ سب سے بڑا پجٹ ایک سو پچاس عرب کا یہ خیبر پختنخواہ کے ڈیولمپنٹ پر خرچ ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا پجٹ ہے اور یہ اس دفعہ ہزار بیلین ون ٹریلین کا پجٹ ہے یہ تاریخی پجٹ ہے اور اس میں یہ فلاہی پجٹ ہے جس میں عام آدمی کا غریب آدمی کا اس کے لئے یہ پجٹ بنایا گیا ہے تو انشاءاللہ نیکس پجٹ میں میں ڈیولمپنٹ کو ایک سیڈ پر رکھ کے یہ سارا پیسہ میں آپ کی جتنی بھی خوراک کے آئٹمزیں اس میں ڈال کے آپ کی انشاءاللہ بھینگائی کو خیبر پختنخواہ میں میں دبن کروں گا انشاءاللہ یہ آپ بھی فکر رہے ہیں آپ کا پرائم میریسٹر غافل نہیں ہے آپ کی فیڈل گورنمنٹ غافل نہیں ہے نہ آپ کی خیبر پختنخواہ کی حکومت غافل ہے میں تو عام طبقے کا بندہ مجھے پتا ہے کہ غریب کے گھر میں کیا ہے اور جو عام جو جو میڈل کلاس ہے ان پر کیا گزر رہی ہے یہ مجھے پتا ہے اس کا حساس ہے خدا کی قسم مجھے حساس ہے اور انشاءاللہ ان حالات کا ہم مقابلہ کریں گے اور آپ کے تعاون کے ساتھ آپ اپنے عمران خان کے ساتھ اپنی پی ایم کے ساتھ اپنے چیئرمین کے ساتھ ڈٹ کے کڑے تھے انشاءاللہ اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ یہ سخت وقت یہ گزر جائے گا یہ قوم پہ سختی آتی ہے اور قومیں تب بنتی ہے جب وہ سخت حالات کا مقابلہ کر کے اوپر آ جائے تب وہ قومیں گرتی نہیں ہے وہ پھر آگے کی طرف جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے عمران خان پاکستانیوں کو اور پاکستان کو وہ قوم بنانے جا رہا ہے جو جو کبھی آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہ جو لیفٹ رائٹ پر نالائک اور سیلیکٹڈ آئی تھی ستر ہی کتر سال انہوں نے حکومت کی ہے یہاں پر ان کے کارنامے آپ کے سامنے اکانومی کا بیڑا غرق میں صرف دو باتیں ان کے آپ کو بتا دوں گا یہاں پر عمر حیوب خان بیٹے ہوئے یہ پاور کے منسٹر تھے ان کو پتا ہے جس طرح انہوں نے کیپیسٹی انہوں نے جی اگریمنٹس کی ہے بجلے کے حوالے سے آپ بجلی استعمال کرے یا نہ کرے لیکن آپ نے ان کو پیسے دینے یہ ان کی اگریمنٹس ہے دوسرا مراسید یہاں پر بیٹا ہوا ہے انہیج ہے کہ جو یہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت یہ کر رہے تھے یہ جو موٹرویز بنا رہے تھے اس وقت وہ فی کلومیٹر سینتیس کروڑ پر بنا رہے تھے کنے بھی سینتیس کروڑ پر بنا رہے تھے وہ چھوڑ کے بچے اور آج الحمدللہ آپ کا پی ایم اور مراسید آپ کیلئے وہ موٹرویز سترہ کروڑ پر بنا رہا ہے کنے سترہ کروڑ پر تو آپ دیکھ لیں آپ باشعور کو میں آپ دیکھ لیں کہ ایک کلومیٹر میں بیس کروڑوں کما رہے تھے وہ ظالم وہ چھوڑ کنے بیس کروڑ کما رہے تھے تو آپ دوسرے موقعوں کو دیکھ لیں آدم سوادی صاحب کرے یہ ریلوے کے منسٹر ہے انشاءاللہ پچاس سال بعد انشاءاللہ اگلے پانچ مہینوں میں انشاءاللہ ریلوے خساری سے نکل جائے گا انشاءاللہ اور میں سوادی صاحب سے کہا سوادی صاحب نے اعلان کیا کہ ملکن کیلئے میں ٹریک بال کروں گا لیکن مراد یہ روڈ ٹکر لے یہ بغیر ہم یہ روڈ آپ کیلئے ٹکر ہوا دیں گے میں مراد سے کہتا ہوں کہ اگلے بجٹ میں اس روڈ کو آپ شامل کر دے اور ادھر سے جس ہیڈ سے لے کے ٹیل تک اس کو آپ دوبارہ کارپٹ کر دے میرے ان بھائیوں کیلئے دوبارہ کارپٹ کر لے ان کیلئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن سوادی صاحب سے میرے کوسٹ کروں گا کہ وہ ریلوے مانسیرہ تک پہنچا ہے آپ کو یہ قبول ہے آواز نہیں آ رہے ہاتھ اٹھا رہے ہاتھ اٹھا رہے ہاتھ اٹھا رہے کہ سوادی صاحب آپ کیلئے ریلوے مانسیرہ تک پچھائیں گے اور لائیں گے آپ کیلئے آپ کو منظور ہے کیلئے آواز نہیں آ رہی ہاتھ اٹھایا حضور سے بولے دیکھیں جی سوادی صاحب یہ میرا مطالبہ ہے اپنے بھائیوں کیلئے آپ سے یہ مطالبہ ہے وزیراعلا خیبر بختون خواہ محمود خان مانسیرہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم امران خان غریب کے لیے سوچتے ہیں غریبوں کے لیے ہمدردی رکھنے والا بندہ کیسے مہنگائی کر سکتا ہے یہ مہنگائی عالمی حالات کی وجہ سے ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہوئی ہے خیبر بختون خواہ میں بہت سارے ایسے انقلابی منصوبے شروع کیے گئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی شروع نہیں کیے گئے